سلام علیکم ناظرین ناظرین اے سی سی ہیل چینل سے آج کا پروگرام لوگ بلیڈ پریشر سے متعلق ہے یہ بھی دل کے امراض کی چینل پروگرام کا حصہ ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں پروگرام کی طرف اور جانتے ہیں کہ لوگ بلیڈ پریشر کیا ہوتا ہے اس کے عبضباب یعنی قاضیز کیا ہوتی ہیں علامت کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے ناظرین آپ کو میزوان ڈاکٹر جی صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں اے سی سی ہیل چینل لوگ بلیڈ پریشر یعنی ہائپو ٹینشن خون کی دباؤ کم ہونا جو کہ نارمل ون ٹوئنٹی بائی ایٹی ہوتا ہے اگر نیچے کا دباؤ ایٹی سے کم ہو جائے تاہم ایسی صورت میں اوپر کا بلیڈ شیف بھی کم ہوتا ہے اگر نائنٹی اور سسٹی ریڈنگ آئے تو ایسی صورت کو لوگ بلیڈ پریشر کہتے ہیں لوگ بلیڈ پریشر کی اقسام تو کافی ہو سکتے ہیں تاہم تین صورت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں نمبر ایک آرٹھو سٹیٹک ایسی صورت میں جب آپ آرام کی حالت سے اڑتے ہیں یا اگر لیٹے ہوں اور اڑ کر بیٹھیں تو لوگ بلیڈ پریشر یعنی بلیڈ پریشر آپ کا کم ہو جاتا ہے نمبر سیکین پوز پرینڈیل ایسی صورت میں جب آپ کھانا کھا کر اڑتے ہیں تو بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے عموماً عمر رسید افراد میں دیکھا جاتا ہے تاہم آٹونومک ڈسفنکشن بھی اس کی وجہ بن سکتا ہے نمبر تری نیوریلی میڈیکیٹڈ بعض اوقات دل اور دماغ کے اصحابی نظام میں کسی قسم کا بگاڑ آ جائے اس کی وجہ سے کہ آپ کافی ٹائم سے کھڑے ہوں کسی ایک حالت میں یا کسی ایسے صورت میں کہ آپ کو صدمہ یا خوف ہو عموماً داگ لکلواتے وقع یا انجیشن لگوانے یا کسی حاصل سی حالت میں یہ کیفت دیکھنے میں آتی ہے شدید بیماری یا چھوٹ لگ جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لوگ بلیڈ پریشر کی سائنس ایمٹم یعنی علامت کیا ہوتی ہیں چکر آنا آنکھوں کی گردن دینا چھا جانا کمزوری تھکاور تھنڈے پسینے آنا مطلی وقتی ہونا کمزوری پنڈیوں میں سے ایسا میں سسو جسے یہ جان نکل رہی ہے چیلے کا تھنڈا اور پیلا پڑ جانا یہ امومن کسی چھوٹ لگنے خون کی زادہ بہت جانے یا اچانت صدمی کی صورت میں ہوتا ہے لوگ بلیڈ پریشر کی وجوہات یعنی قاضیز حمل کی شروع کی 24 ہفتے کے درمیان بلیڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے 20 ہفتے میں بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جسے پری ایکلیمیشیا کہتے ہیں نمبر دو دل کے وال کی بیماری دل کے دورے یا اس میں کوئی خرابی آنی کی وجہ سے بلیڈ پریشر پھر لوگ ہونے لگتا ہے لیکن اگر دل کی دھرکم بہت کام ہو جسے پریٹا کارڈیا کہا جاتا ہے تب بھی لوگ بلیڈ پریشر ہوتا ہے زیابیتی یعنی شگر پیرت آئیرائیڈ ایرین ایر گلین ایریسن ڈیزیز کی صورت میں بھی لوگ بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے بعض اوقات مریض کو اس حال یا دس زیادہ تعداد میں ہوں یا الٹیوں بہت زیادہ ہوئے ہوں جس سے جسم سے پانی یا تناسو کم ہو جائے یعنی باڈی ڈی ہائیڈیٹر ہو جائے تو ایسے صورت میں بھی لوگ بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی آپریشن یا چوٹ لگ جانے کی صورت میں یا طویل بیماری میں رہنے کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے بھی بلیڈ پریشر لوگ ہو سکتا ہے شدید قسم کا انفیشن اگر جسم میں ہو جائے جس سے سیپٹک شاپ لیتے ہیں تو لوگ بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ایلرگی کریشن کی وجہ سے بھی لوگ بلیڈ پریشر دیکھنے میں آیا ہے جسم میں میکمین بی ٹویل یا آئیون کی کمی جو کی ریڈ بلیڈ سیل کی بنانے کیلئے اہم جزو ہے یا ضروری ہوتا ہے اسی کمی کی وجہ سے بھی لوگ بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ادویات کی زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی لوگ بلیڈ پریشر دیکھنے میں آیا ہے اکثر یا بہت زیادہ بلیڈ پریشر کا لوگ رہنا ہمارے جسم کے اندر آکسیجن کی تناسو کو کم کر دیتا ہے جو دل یا دماغ کے آزے کا سبب بن سکتا ہے لوگ بلیڈ پریشر کی تشریف یعنی ڈائیگنوسنگ کیلئے بلیڈ سی پی ایسی جی چوبیس گھنٹے کی بلیڈ پریشر کی ریڈنگ لی جاتی ہے علاج وجوہات کو جان کر کیا جاتا ہے اگر اس حال کے درست بہت زیادہ الٹیاں ہونے کی وجہ سے بلیڈ پریشر لو ہوا ہو تو ورائٹم ایلوم ون ایم کی ایک ڈیوز دینے کے بعد نیٹم میور تھرٹی کا استعمال کر آجائے کچھ ٹائم تو بلیڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے جو اشخاص یعنی دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں فالو کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ چینل پرگرام آپ بھی ان ٹائم دیکھ سکیں پرگرام اچھے لگی تو شیئر لائک کر دیئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اجازت دیجئے گرکر جی صدیق کو اسلام علیکم